السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج جو ہمارا چپٹر نمبر دو کا دوسرا لیکچر ہے وہ کونس ہے امپارٹنس آف کاربن کی کاربن کی امپارٹنس اہمیت کیا ہے کاربن جو ہے یہ بیسک ایلیمنٹ ہے آرگینک کمپونڈ کا بیسک کا مطلب کیا ہے بنیادی ایلیمنٹ ہے بنیادی انسر ہے آرگینک کمپونڈ کا آرگینک کمپونڈ کون سے ہوتے ہیں جس میں کاربن اور ہیڈروجن دونوں ملکر بانڈ بناتے ہیں تو اس میں کاربن جو ہے وہ بیسک ایلیمنٹ ہے اس سے یونیک خصوصیت کی وجہ سے کاربن جو ہے وہ کیا کرتا ہے اکوپائز دا سنٹرل پوزیشن ان دا سکیلیٹن آف لائف یہ جو ہے کاربن کی ایک مرکزی حیثیت ہوتی ہے لائف کے سکیلیٹن بنانے میں مطلب کہ لائف کو بنانے میں اس کی مرکزی حیثیت ہے کس کی کاربن کی ہے اگر ہم اس کی پراپورٹیز کی بات کریں کہ اس کی کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں تو ہمیں اچھے سے سمجھ جائے گی اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے یہ ٹیٹرہ ویلنسی ہوتی ہے اس کی ٹیٹرہ کا کیا مطلب ہے چار اور کاربن جو ہے یہ ٹیٹرہ ویلنٹ ہے ویلنٹ کا کیا مطلب ہے وہ اس کے آخری بدار میں کتنے وہ ہوتے ہیں مطلب کی کتنے وہ بانڈ بناتی ہے کتنے الیکٹرانز ہوتے ہیں اس کے آخری شیل میں چار یہ کیا کرتی ہے دوسرے چار ایٹم کے ساتھ یا چار ریڈیکل کے ساتھ چار بانڈ بناتی ہے تو بات ہے ریڈیکل کی کے ریڈیکل کیا چیز ہوتی ہے ریڈیکل کہتے ہیں انپیرڈ الیکٹران پیر انویلنس شیل آف اینی ایلیمنٹ کے کسی بھی ایلیمنٹ کے آخری شیل میں جو انپیرڈ الیکٹرانز ہوتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں ریڈیکل ان انپیرڈ الیکٹران ان بیلنس شیل بیلنس شیل جو ہوتا ہے آخری شیل ہوتا ہے اس میں جو انپیرڈ الیکٹران ہوتے ہیں جو مطلب کہ جوے ہوئے نہیں ہوتے اس چیز کو کیا کہتے ہیں ریڈیکل اگر ہم اس کی اگزمپل دیکھیں اس کی اگزیمپل فرز کریں کلورین ہے اس کے آخری شیل میں سات الیکٹران ہوتے ہیں تو دو ادھر دو ادھر دو یہاں پہ آگئے یہ کتنے ہوگئے چھ اور سات تو یہ جو ہے یہ اس کے آخری شیل میں سمجھ لیں تو اس میں ہے انپیرڈ انپیرڈ کا مطلب ہے یہ جوڑا نہیں بنایا اس نے صرف ایک ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ریڈیکل ہے تو کاربن بھی کیا کرتی ہے ایسے چار ایٹم کے ساتھ ملتی ہے جن کے پاس کیا ہوتا ہے ایک الیکٹران کی کمی ہوتی ہے یا وہ کیا ہوتے ہیں ریڈیکل ہوتے ہیں تو فور بارڈز آر ارینجڈ ان ٹیٹرہ ہیڈرون ٹیٹرہ ہیڈرون کی صورت میں یہ کیا کرتے ہیں اور ارینج ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ایک سیمیٹری بناتے ہیں اس ٹیٹرہ ہیڈرون میں کیسے یہ بناتے ہیں فرض کریں یہ کاربن ہے کاربن کتنے بارڈ بناتی ہے چار یہ ایک ہے ہیڈروجن یہ دوسرا ہیڈروجن اس کے ساتھ بنتا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے تو یہ کیا کرتی ہے چار کونے بنا دیتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں تیٹرہ ہیڈرون اب تیٹرہ ہیڈرون مطلب کہ یہ چار کونوں میں کیا کرتی ہے چار باند بناتی ہے ایک سمیٹری بن جاتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے پھر اس جب یہ سمیٹری بن جاتی ہے تیٹرہ ہیڈرون کی صورت میں تو ایک سٹیبل کنفیگریشن بن جاتی ہے سٹیبل مطلب کہ وہ کیا کرتی ہے ان میں سٹیبلیٹی آ جاتی ہے کنفیگریشن کا کیا مطلب ہے شیپ اور اس کی ایک سٹیبل شکل بن جاتی ہے سٹیبل کی اگزمپل آپ ایسے لے لیں جیسے ایک میس ہوتی ہے اس کی چار لگز ہوتی ہیں تو اگر ہم ایک لگ اس کی توڑ دیں اور پھر کیا کریں گے اس کی ایک سٹیبل شکل نہیں ہوگی تو اگر ہم کیا کریں ایک لگ کا اضافہ کر دیں تب بھی کیا ہوگا اس کی ایک عجیب سی شکل بن جائے گی تو جتنی ہی مطلب کہ اس میں سٹیبیلٹی اچھی ہوگی اس کی شکل بھی اچھی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو اس کی کاربن کی پراپورٹی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کوئلنٹ بانڈ کو بناتی ہے کوئلنٹ بانڈ کیا ہے کاربن کمبائنڈ ویڈ ادھر ایٹمز بائی فارمنٹ کوئلنٹ بانڈ یہ دوسرے ایٹم کے ساتھ مل کر کوئلنٹ بانڈ بناتی ہے اب سب سے پہلے آپ کو کوئلنٹ بانڈ کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آئینک بانڈ کا بھی پتہ ہونا چاہیے ان دونوں میں فرق پتہ ہونا چاہیے آپ کو کوئلنٹ بانڈ جو ہوتے ہیں بانڈ بیچ چیز فارمنڈ بائی میچول شیرنگ آف الیکٹرانز اب کیا ہوتا ہے ایسے بانڈ جو میچول شیرنگ سے بنتے ہیں مطلب کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس کیا ہے اس نے اپنا کاروبار کرنا ہے اور اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں اور دوسرا بندہ ہے اس کے پاس بھی پیسے تھوڑے ہیں اور وہ بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے شیر کریں گے تو یہ بھی کیا ہے میچول شیرنگ آف الیکٹرانز سے کیا کرتے ہیں بانڈ بناتے ہیں اور اس بانڈ کو جس میں میچول شیرنگ ہوتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں کوئلنٹ بانڈ اب دوسرا ہوتا ہے آئینک بانڈ آئینک بانڈ میں کیا ہوتا ہے آئینک بانڈ میں جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ مکمل ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کس چیز میں ایک کے پاس الیکٹران کی کمی ہوتی ہے دوسرے کے پاس زیادتی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے جس کے پاس فالتو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ اپنا الیکٹران نکال کے اسے دے دیتا ہے جس کے پاس کمی ہوتی ہے فرض کریں سوڈیم ہے اور دوسرا ہے کلورین اب سوڈیم کے پاس کتنے الیکٹرانز ہوتے ہیں اس کے آخری شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے اور کلورین کے آخری شیل میں سات الیکٹران ہوتے ہیں آخری شیل میں سات الیکٹران ہوتے ہیں اب کمی کس کے پاس ہے کلورین کے پاس ہے کمی کس کتنی کی ہے ایک کی اور سوڈیم کے پاس کتنے الیکٹران ہے آخری شیل میں صرف ایک الیکٹران ہے اور یہ کیا کرے گا اس کے پاس یہ جو ایک ہے یہ بھی اپنے آپ کو سٹیبل بنانا چاہے گا اور یہ بھی سٹیبل کیونکہ جو کیمسٹری میں ہوتا ہے مکہ ہوتا ہے جب کسی بھی الیمنٹ کے آخری شہل میں آٹھ الیکٹران پورے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک آکٹیٹ رول کو فالو کرتا ہے آکٹیٹ کا کیا مطلب ہے آٹھ الیکٹران اس کے آخری شہل میں جب پورے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک سٹیبل بن جاتا ہے اب اس کے پاس بھی آخری شہل میں ایک الیکٹران ہے یہ ساتھ نہیں لے سکتا کیونکہ جب ساتھ لینا شروع کرے گا تو ساتھ نہ تو کسی کے پاس ہوں گے نہ ہی کوئی دے گا اور اسے انرچی زیادہ لگانی پڑے گی اس طریقے سے یہ کیا کرے گا ایک جو ہے یہ خارج کر دے گا اور کس کو دے گا جس کے پاس ایک کی کمی ہوگی اب یہ کیا کرتا ہے یہ ساتھ الیکٹران دینے کی بجائے کیونکہ اس کو بھی زیادہ انرچی لگے گی یہ کیا کرے گا ایک الیکٹران اسے لے لے گا اس طریقے سے یہاں کیا ہوتا ہے ایک پورا الیکٹران مکمل طور پر ٹرانسفر ہوا ہے تو complete transfer of electron کو کہتے ہیں ionic bond کیا کہتے ہیں ionic bond اور جس میں sharing of electron ہوتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں covalent bond اس کے بعد ہوتی ہے اس کی covalent bond کی کچھ types ہوتی ہیں single covalent bond, double covalent bond اور triple covalent bond single کا کیا مطلب ہے one double mean two اور triple mean three when one electron pair is shared جب کیا کرتے ہیں صرف ایک electron share ہوتا ہے تو اس چیز کو کہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے update rule کو follow کرنا ہے لیکن یہاں پہ update نہیں ہوگا کیونکہ ان کے electron ہے وہ صرف ایک ایک ہے تو یہ by valent rule کو follow کریں گے by کا مطلب کیا ہے تو جب کیا کرے گا یہ اپنے آپ کو stable کرنا چاہے گا یہ اس سے electron لے لے گا کیونکہ یہ share کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ بانٹ رہے ہیں جب یہ اپنے آپ کو stable کرنا چاہے گا تو یہ اس سے لے لے گا اس طریقے سے یہ جو بانٹ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں single اور جو double ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے double mean two جب two electron pair کیا کرتے ہیں share کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ electron کو بانٹتے ہیں تو اس چیز کو کہتے ہیں double covalent bond جب oxygen کیا کرتے ہیں oxygen کیا فیشل میں 6 electron ہوتے ہیں اسے دو کی کمی ہے تو دوسرا جو oxygen ہے اس کے پاس بھی 6 electron ہے وہ بھی کیا کرے گا اس سے بھی دو کی کمی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب یہ دونوں واپس میں sharing of electron کرتے ہیں تو جب یہ اپنے آپ کو stable کرنا چاہے گا یہ اس سے دو بانٹ لے لے گا کیسے لے گا یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ اس کے پاس آٹھ ہو گئے یہ update rule کو اس نے follow گیا ہے اب جب یہ کرنا چاہے گا اپنے آپ کو stable تو یہ کیا کرے گا اس طریقے سے بنائے گا تو اس کے پاس کیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ تو یہ کیا کرتے ہیں ایک stable configuration بنا لیتے ہیں اس طریقے سے اور کیسرا کونس ہے triple covalent bond triple میں کیا ہوتا ہے when three electron fairs are shared جب تین electron ایک دوسرے کے ساتھ share کرتے ہیں تو اس چیز کو کہتے ہیں triple covalent bond جیسا کہ nitrogen ہے اس کے آخری شیل میں پانچ electron ہوتے ہیں تو اس کو تین کی کمی ہے یہ کیا کرے گا دوسری nitrogen کے ساتھ ملے گا کیونکہ اس کو بھی تین کی کمی ہے یہ کیا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ electrons کو share کریں گے جب یہ اپنے آپ کو stable کرنا چاہے گا تو یہ کیا کرے گا اس کے ساتھ بانڈ بنا لے گا اب دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اس نے آپ ڈیٹرول کو follow کر لیا stable ہو گیا اب یہ کیا کرے گا جب اپنے آپ کو stable کرنا چاہے گا تو یہ اس کے ساتھ بانڈ بنا لے گا اب اس کے پاس کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اس کے پاس بھی آٹھ پورے ہو گئے اس طرح سے یہ بانڈ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو stable کرتے ہیں اس کے بعد ہے اس کی importance کس کی stability کی جو ہم نے اس کی وہ کاربن کی تیٹر والنسی میں پڑی تھی stable ہو جاتے ہیں تو اس کی جو stability ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے associated with tetra valency of کاربن ایٹم کاربن ایٹم میں اچھی اس میں stability کس کی وجہ سے ہوتی ہے tetra valency کی وجہ سے make it favorable to form cellular structures اب یہ کیا ہوتی ہے جب stability اس میں زیادہ ہوگی جو ہم کیا کر دیں فرس کریں جو table کی example تھی اس میں اگر ہم لکڑی کیا کرتے ہیں اچھی نہیں use کرتے تو وہ جو ہوتی ہے اس میں جب زیادہ وزن آئے گا یا کچھ بھی تو وہ جو ہے لکڑی اس کے خراب ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ table خراب ہو جائے گی تو اس طریقے سے اس میں جو stability ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے tetra valency تو یہ کیا کرتی ہے جب اچھی ہوگی اس میں tetra valency تو یہ کیا کرتی ہے stability یہ cellular structure کو بناتی ہے جتنی بھی structures ہوتی ہیں cell کی وہ اچھے طریقے سے بن جاتی ہیں اور اس کی تیسرے نمبر پہ جو property ہے وہ کیا ہے catination catination کا کیا مطلب ہے اس کے carbon atoms جو ہیں وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ link کرتے ہیں ملتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں catination وہ ایک لمبی chain بنا دیتے ہیں linking of atoms of some element to form long chain جب یہ چیز بناتے ہیں تو یہ کیا کہلاتی ہے catination یہ بہت important ہے یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور carbon atoms کیا کرتے ہیں جب یہ long chain بناتے ہیں combines mutually to form stable یہ کیا ہو جاتے ہیں جب یہ بڑی chain بناتے ہیں تو ایک stable طریقے سے arrange ہو جاتے ہیں اب جب سٹریٹ branched اور تیسری کون سی ہے ring سٹریٹ جو سٹریٹ ہے سٹریٹ کا کیا مطلب ہے بلکل سی دھی chain بنائیں گے تو اس میں دیکھیں آپ لوگ اگر آپ اس میں carbon کی example لیں کہ carbon کتنے بان بنا رہی ہے چار ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے چوتھا یہ بان total کتنے بن گئے چار اگر ہم اس کی بات کر ہے لیکن پھر چار کیسے بناتی ہے تو دو یہ carbon کے ساتھ بنا رہی ہے اور دو hydrogen کے ساتھ اس طرح سے چار بان سارے چار چار بان بنا رہی ہے اور ایک لمبی سی چین بنا دیتی ہے سٹریٹ چین اور پھر ہے رنگ سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں رنگ میں کیا ہوتی ہے ایک رنگ بن جاتی ہے اس میں چھے نمبر چھے carbon نمبر ہے اور یہ کیا کرتے ہیں carbon atom کے ساتھ ساری hydrogen atom کے ساتھ جنیں گے اور یہ بنا دیتے ہیں چار بان چار بان کیسے بناتے ہیں یہ اگر سنگل بان کی بات کریں تو مسئلہ ہو جائے گا ہم دو دو ہیڈروجر میں لگانے پڑیں گے پھر ہم کیا کرتے ہیں ڈبل بان ایک ایک چھوڑ کے لگا دیتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں carbon کیسے بان بنا رہی ہے چار اس carbon کی بات کریں تو ایک دو برانچ کا کیا مطلب شاخ تو جو ایک chain بن رہی ہوگی اس میں کیا بن جائے کی ایک شاخ بن مطلب کہ ایک سیدھی chain بن رہی ہے اس میں ایک اور برانچ نکلے گی اگر یہ carbon ہے یہ بھی carbon ہے اور یہ carbon دوسری carbon کے ساتھ برانچ بناتی ہے یہ carbon پھر اور carbon کے ساتھ برانچ بناتی ہے تو یہ کیا بنے گی ایک branched structure بن جائے گی اس میں بھی carbon کے چار بانڈ ہی ہیں یہ ساری stable structures ہیں اس میں carbon number وہ تو 6 6 ہیں اس میں 6 ہیں اس میں 6 ہی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے فرق صرف اس کی hydrogen item کی ترتیب number of carbon item وہ سیم ہی ہے اب اس طرح سے یہ کیا کرتے ہیں vast diversity of compound یہ compound کی بہت بڑی diversity اس میں variety لے آتے ہیں complexity ہوتی ہے تو اس طرح سے life کو بناتے ہیں پھر اس کی اگر ہم بات کریں چوتھی property کی وہ کیا ہے carbon with others carbon لازمی نہیں کہ oxygen phosphorous اور hydrogen اگر ہم بات کریں carbon hydrogen کی carbon جب hydrogen کے ساتھ بان بناتی ہے تو اس میں potential energy potential ability اس میں ability ایسی ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں energy بنا سکیں energy کا source ہوتا ہے جو cell کے اندر activities ہو رہی ہوتی ہیں اس کے لیے energy بنائے کون جب carbon اور hydrogen بان بناتے ہیں دوسرے نمبر پہ carbon oxygen bond اس بان کو کہتے ہیں glycosidic linkage کیسے اگر یہ carbon ہے اور اس کے ساتھ oxygen bond بناتا ہے پھر ایکسی بان بناتا ہے تو اس طرحے سے اگر ہم یہاں سے بان توڑ دیں تو یہ stability نہیں ہوگی لیکن اس linkage میں کیا سے provide stability to complex carbohydrates جب carbohydrates بنتے ہیں تو carbon oxygen کے linkage سے ہی بنتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ carbon nitrogen کے ساتھ بھی بان بناتی ہے اس بان کو کہتے ہیں peptide bond اس بان میں کیا ہوتا ہے amino acid بنتے ہیں amino acid linkage ہوتے ہیں جب بہت سارے amino acid اپس میں ملتے ہیں تو بنا دیتے ہیں protein جو ہوتی ہے یہ structure بھی role play کرتی ہے اور functionally بھی مطلب کہ cell کے اندر جتنی بھی structure بنتی ہے اس میں بھی protein کا حصہ ہوتا ہے اور بہت سیل کی structures اپنے functions کو perform کر رہی ہوتی ہے اس میں بھی protein کا حصہ ہوتا ہے اس طریقے سے یہ سارے جو بانڈ ہیں یہ کیا کرتے ہیں اپنے role play کر رہے ہیں اس کے بعد formation of organic molecules کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں میکرو مالیکیول اور مائکرو 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 مالیکیول کا مطلب پچھلے عرص میں آپ کو تھوڑا بہت پتا تھا میکرو من large اور مائکرو من سمال میکرو کا مطلب بڑے جن کا molecular rates زیادہ ہوتا ہے جیسے سیلول یا پروٹین یہ پانی میں حل نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں سیل کی سیل بنتے ہیں یہ سیل ہے اس کے اندر نیوکلیس ہے سیٹو پلاز میں کیا ہوتا ہے سارا پانی ہوتا ہے پانی میں اگر یہ نیوکلیس کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر یہ پانی میں حال ہوتی تو نیوکلیس سارا اسی میں ڈوب جاتا تو کوئی بھی سٹرکچر نہ بن سکتی اسی وجہ سے یہ ساری نیوکلیس کی چیزیں ہوتی پانی میں انسلوبل ہوتی ہیں اور اپنی stability کو قائم رکھتی سٹوریج آف سمالر مالیکیول پھر اس کا تیسرا کام کیا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مالیکیول ہوتے ہیں ان کو سٹور کرتی ہیں اور یہ جو چھوٹے مالیکیول ہوتے ہیں ان سے ہمیں انرجی ملتی ہے کس کے لئے جسم کے لئے باڈی کے لئے اور دوسرے نمبر پہ ہے مایکرو مالیکیول مایکرو مین اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ یہ سورس آف انرجی ہیں انرجی کو پروائیڈ پڑتے ہیں اس کی بیسٹ ایٹی پی اڈینو سین ٹرائ فاسفیٹ یہ انسٹیبل ہوتی ہے انسٹیبل کیوں ہوتی ہے کیونکہ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے اور ہمیں کیا دیتی ہے ایمیڈیئر سورس آف انرجی مطلب کہ ہمیں فوران انرجی مل جاتی ہے ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑتا اور یہ انسٹیبل کی وجہ سے یہ بہت جلدی سے ٹوٹ جاتی ہے تو یہاں تک یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے ایمپارٹنس آف وارٹر کے پانی کی اہمیت کیا ہے تو یہاں تک اگر آپ کوئی بھی ایشو ہے تو آپ کمیل سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ